لوگ سبہ انتخابات بیسا چوبیس کے ساتھویں مرحلے کی ووٹنگ کل مکمل ہو گئی ساتھویں اور آخری مرحلے میں آٹھ ریاستوں میں سنتاون سیٹوں پر ووٹنگ ہوئی انتخابات میں حصہ لینے والے نو ست چار امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ دس کروڑ سے زیادہ رائے دہندگان نے ایوی ایم میں بند کر دیا اس کے ساتھ ہی گجشتہ دھائی ماہ سے جاری انتخابی عمل اپنے آخری مرحلے میں پہنچ گیا اب سب کو چار جون کا انتظار ہے ادھر ایگزٹ پولز کی بنیاد پر قیاس ارائیوں کا بازار گرم ہو گیا ہے ایگزٹ پولز سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اٹھارویں عام انتخابات میں ملک نے کس پارٹی کی حمایت کی ہے پرشاند کی شور اور یوگندر یادو جیسے سیاسی تجربہ کار کا لوگ سبہ انتخابات بیسا چوبیس کے انتخابی نتائج کے لیے اپنی پیشنگوئیاں پہلے ہی کر چکے ہیں ان پیشنگوئیوں کے بعد سے عام آدمی کا بھی تجسس بر گیا تھا ادھر اخلیش یادب نے کل دعویٰ کیا ہے کہ بھارت کے جنتہ پارٹی بی جے پی ایک سو چالیس سے آگے نہیں جائے گی اور سماجبادی پارٹی ایس پی کے سربارہ اخلیش یادب نے اعتماد ظاہر کیا ہے کہ اوپوجیشن اتحاد انڈیا کے مرکز میں حکومت بنائے گا کانگریس صدر ملکہ، ارجن کھرگے، راہل گاندھی، اروین کجریوال اور تجسوی یادب سمیت کا بھی یہی دعویٰ رہا ہے کہ اس بار اوپوجیشن اتحاد انڈیا حکومت بنائے گا حکومت سازی کے حوالے سے قابل ذکر ہے کہ لوگ سوا سیٹوں کے لحاظ سے اتر پردیش ملک کی سب سے بری ریاست ہے کہا جاتا ہے کہ دہلی کا راستہ صرف اتر پردیش سے گزرتا ہے یعنی جو بھی یوپی میں زیادہ سے زیادہ سیٹوں پر قبضہ کرتا ہے دہلی میں اختدار اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اتر پردیش کی تمام سیٹوں پر وی جے پی اور ایس پی کے درمیان اہم مقابلہ رہا ہے یوپی کے سلسلے میں سب کے اپنے اپنے دعوے ہیں اگر بہار کے حوالے سے بات کی جائے تو بہار میں لوگ سوا کی چالیس سیٹیں ہیں یہاں اصل مقابلہ وی جے پی کے زیر قیادت انڈی اے اور راشتری جنت تازل کی قیادت والے اتحاد انڈیا کے درمیان ہے